منظر جمال صدیقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کی تعلیم و طلبت علی گرد مسلم نسیم ہوئی ہے اچھا ٹھیک بہتر 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 دیکھیں جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان ایک بالکل نوجوان میں کہوں گا محمد محب الحق صاحب جن کا تعلق شعبہ سیاسیات مسلم نسیم علی گرد سے ہے اور جیسا کہ ہمارے پی فی صاحب انچاج بھائی شانسر نے بھلی گرد فون کیا کہ ایک مقرر چاہیے تو چھے لوگوں کو فون کیا اور چھے لوگوں نے جو ایک مشتر کا نام بتایا وہ حضرت کا تھا اور مجھے ایک صاحب ملے میں بتا ہوں کہ نہیں نام ان کا ان ان کا یہ تو بڑا شرمیلہ لگاتا ہے یہ اتنا بولنے ہالا کیسے ہو گیا میں نے کہا بھائی اب آپ کے سامنے ابھی شام ہوئی جاتی ہے اور پھر وہ منتر بھی سامنے آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ انٹورٹ ہوتے ہیں لیکن بعد میں ہو جاتے ہیں ابھی یہ ایچی سیٹ پروفیسر ہے وہاں پر اور پانچل سائنس ڈیپارٹر میں ہومن رائٹس پر آپ کا ہیومن رائٹس پر بہت اہم کام ہے میناٹی رائٹس پر آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اور اس کے بعد ٹیررزم اینڈ وائلنس کے اوپر آپ کے ایک بہت اہم کتاب آئی ہے جو منظر عام پر آکے بہت مقبولیت اس کے امیلی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر آپ نے بہت کام کیا ہے اور تقریر کے حوالے سے علی کرکہ جو کانٹیبیشن ہے اور سسید کے حوالے سے خاص طور سے آپ کا بہت وسیح مطالعہ ہے اور اللہ نے بہت اچھا ان کو انداز دیا ہے بہت اچھا عبور ہے بہت اچھے مقرر ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور میں ان کا آباہ دے رہا ہوں محمد محمد الحق صاحب وقت کم ہے ٹوپی میں خود لگاؤں یا آپ آباہ دیں گے علیگر والے میں علیگر سے ٹوپی لے کے آیا تھا اور میں جانتا تھا کہ جہاں علیگرین ہے اس روایت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور میں صرف دیکھ رہا تھا کہ ابھی وہ رمق باقی ہے یہاں آکے ختم تو نہیں ہو گئی اقبال کے چار مثریں ہیں کہ نشانے راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو نشانے راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدہ کے لیے نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے تجریزی بقار جناب شکیل احمد صاحب میمان خصوصی ایک اے خان صاحب ابھی آپ کے سامنے بہت اچھی تقریر کی محمود صاحب نے اور میرے سینئر علیگرد کا وہ جو فاؤنڈیشن جسے بنیاد کہتے ہیں منٹو سرکل کے بہت مشہور پرنسکل رہے مندرجمال صدیقی صاحب ریجسٹرار صاحب اور خوبصورت نظامت کرتے ہوئے انیس آزمی صاحب اور اس کے بعد شام مصر اور شب شیراز کے متوالوں اپنے اپنے اور غیروں کے چمن پہ برابر برسنے والوں اور باطل کی شکرتے باطل کی شکرتے فاش کا سبب بننے والوں طلبہ و طالبات اور خواتین و حضرات مجھے بہت خوشی ہے کہ معلوم میں علی کرموسیمی انیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے اور اسادزہ نے مل کر یہ پرگام کہ اس پرگام کا یہ تمام کیا ہے میرے درمیان میرے بہت میرے سینئر اشتیاق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پہلے سٹوڈنٹ رہے پھر بعد میں لرنیٹ کلیگ رہے افروز صاحب جو آج کل دپارٹمنٹ او پولٹیکل سائنس کے ہیڈ ہیں ایک اچھے کولمنسٹ ہیں احیدہ ویری گوڈ پولٹیکل سائنسٹ وہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو علی گیریانز ہیں میں ایک بات سے شروعات کروں گا آپ نے رشید حمد صدیقی کا نام لیا تھا محمود صاحب آپ کا تعلق کلیگر سے شاید نہیں رہا ہے میں خاص کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رشید حمد صدیقی نے اپنی مضمون میں لکھا کہ میں جب بھی کسی پبلک پلیس پہ کسی خوش گفتار اور خوش لباس آپ محمود صاحب کو دیکھیں کہ آپ میں جب بھی کسی پبلک پلیس پہ کسی خوش گفتار اور خوش لباس آپ بھی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کا تعلق علی گر سے ہوگا آگے وہ کہتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ اکثر میرا گمان صحیح ثابت ہوتا ہے کہ اس کا برائرات تعلق علی گر سے ہوتا ہے یا کسی نے محلے میں یا رشتدار میں رشتداری میں علی گر سے پڑھا ہے اور کہتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں اور اس کے باوجود اگر یہ تمام باتیں نہ ہوں اس کا تعلق علی گر سے کوئی نہ نکلے اور تمام خوبیاں پائی جائیں جس کا میں نے ذکر کیا تو اس شخص میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ علی گر جاتا تو پھر پتا کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ بات رشید عمد صدیقی کا حوالے سے کہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رشید صدیقی کا آپ نے ذکر کیا تھے اس لئے میں نے بھی رشید عمد صدیقی کا ذکر کر دیا سرسید کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے سب سے پہلی بات کہ دیکھئے ہندوستان میں جنگ آزادی کا آغاز اٹھارہ سو سنتاون سے نہیں سترہ سو سنتاون سے ہوتا ہے بیٹل آف پلاسی سے جب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف علم بغابت بلند کیا اور آپ جانتے ہیں اس جنگ کا نتیجہ سترہ سو سنتاون سے دیکھا اٹھارہ سو سنتاون اسوی تک سو سالوں تک مسلسل ہندوستانیوں نے اور بطور خاص مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جو دنیا کی سب سے بڑی استعماری طاقت تھی اس وقت کی اس کے خلاف مسلسل جد جہد کی علماء نے فتوے دیا انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے تھے اور شوق شہادت سے سرشار جذب جہاد سے سرشار مسلمانوں نے بڑی تعداد میں قربانیاں دی اور اگر آپ مانیں تو ہمارے پاس وہ بھی انفارمیشن ہے مختلف سورسز سے کہ اٹھارہ سنتاون کی شورش کے بعد ہی باون ہزار علماء کو قتل کیا گیا یہ قربانی ہے اس ملک کے لیے ہماری سر سید عمد خان بجنور میں پوسٹٹ تھے تاریخ سرکشیہ دلہ بجنور انہوں نے لکھی سر سید عمد خان نے تین بہت اہم پولٹیکل ٹریٹائزز لکھی ہیں جنہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے تاریخ سرکشیہ بجنور اسباب بغاوت ہند اور اس کے علاوہ لویل محمدن اف انڈیا یہ سب ایکسکلوسیوی پولٹیکل نیچر کی تحرینیں ہیں اور تین پولٹیکل ارگنیزیشن بھی سر سید عمد خان نے بنائی کیونکہ سیاست میں دلچسپی لینا ہر ذمہ دار آدمی کے ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں سیاست میں آپ کو دلچسپی ہو یا نہ ہو سیاست کو آپ میں دلچسپی ہے سر سید عمد خان یہ جانتے تھے کہ جو ملک کی سیاست جس طرح سے کروٹ لے رہی ہے اٹھارو سن داؤن کے بعد اگر مسلمانوں کو تمام چیزوں سے الگ رکھا گیا ہو اور صرف اور صرف ایک طرف حاق دیا گیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا لیکن سر سید عمد خان حکمت عملی کے ساتھ چاہتے یہ تھے کہ مسلمان اپنی بیجا جذباتیت سے متاثر ہو کر پولٹکس آف کنفرنٹیشن نہ کریں بلکہ پولٹکس آف ایکومنڈیشن اور ایڈجسٹمنٹ کریں محمود صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی آج کے تناظر میں سر سید کے یہ پیغام آپ کے سامنے رہنا چاہیے اور اسی کے مطابق جیسے حالات بدلتے ہیں سر سید ہمیشہ آپ کے لئے ریلیونٹ ثابت ہوتے ہیں ان کی معنویت بڑھ جاتی ہے اٹھارہ سنتاؤن کے بعد کا جو چیلنج تھا اس سے زیادہ بڑا چیلنج آپ کے سامنے نہیں ہے خیلن چیلنج بڑا ہے میں اسے کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا لیکن یہ چیلنج اس سے بڑا نہیں ہے ایک مردیان اٹھتا ہے اور اس نے ایک پورا ہندوستان کا نقشہ چینج کر دیا اور لپ کیا ہوتا کہ قومیں کسی ملک میں آباد ہوتی ہیں اور پھر وہاں سے فنا بھی ہو جاتی ہیں اسپین کی تاریخ آپ کے سامنے ہیں ہندوستان میں بھی شاید معرخ قلم لے کر اسی تاریخ کو لکھنے کی انتظار کر رہے تھے لیکن سر سے یہ نمزخا جیسے ایک شخص اٹھا جس نے مسلمانوں کی بیماری کی تشخیص کی اور تشخیص کر کے یہ پتا کیا کہ مسلمانوں کی اصل بیماری کیا ہے جذبہ جہاد موجود ہے شوق شہادت سے سرشاہ رہے ہیں بڑی تعداد میں قربانیت دے رہے ہیں پھر یہ شکست فاش کیوں مسلمانوں کا شاید معلوم نہیں تھا کہ نہ صرف یہ کہ جنگ کی تقنیق اور آلات بدل چکے تھے بلکہ جنگ کا میدان بھی بدل چکا تھا اب جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی تھی تیغو تفنگ اور بندوقوں سے اور توپوں سے لڑائی نہیں لڑی جاتی تھی اب تو آئیڈیاز کی جنگ تھی اور اس آئیڈیاز کی جنگ میں مسلمان ہار رہے تھے اور یہ پوری دنیا کا عالمیہ تھا انیسوی صدی اگر آپ دیکھیں تو سر سید عمد خانہ وہ اس زمانے میں جو چیزیں سوچیں اور اس کے لحاظ سے جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو کنویز کرنے کی کوشش کی دیکھئے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم بائنری میں سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں یہ بائنریز بڑی خدرناک ہوتی ہیں کہ ایک طرف حق لگ دیا ایک طرف باطل لگ دیا کہ سر سید کے اخلاف جتنے علماء نے فتوہ دیا سب باطل پہ تھے سر سید بالکل حق پہ تھے یا سر سید جو ہے وہ باطل پہ تھے اور تمام علماء حق پہ تھے بائنریز صرف نہیں ہوتی ہیں حقیقتیں اس سے بہت الگ ہوتی ہیں اور اس کے بڑی پرتیں ہوتی ہیں تو علماء اور سر سید کے بیچ کا معاظنہ اور مقابل مت کھڑا کیجئے آپ حالت ایک طرف ریوائیولیسٹ تینڈنسیز تھی وہ کہہ رہے تھے دور اور پیچھے کی طرف آپ ریوائیولیسٹ تینڈنسیز تھی جو علماء چاہتے تھے کہ آپ پھر سے اپنی گلوری کو ریوائیب کر رہے ہیں سر سید بھی وہی چاہتے تھے لیکن سر سید کا طریقہ الگ تھا دونوں میں دونوں کے گول میں اقراض و مقاصد میں کوئی فرق نہیں تھا یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے سر سید امتخاں بھی وہی چاہتے تھے اور علماء بھی وہی چاہتے تھے لیکن جس قوم سے چھ سات سو سال حکومت کے بعد پاور چھینی گیا جس سے پوری طاقت چھین نہیں گئی ہو جس نے تاج محل اور لال قلعے کے بنیاد ڈالی ہو جس نے قطع منار کی بلندیوں پر اپنے پرچم لائرائے ہوں اس قوم کو جب سڑکوں پر گھومنا پڑے اور اس قوم کے سامنے یہ علمیاں ہو کہ خواتین جو محلات میں تھیں جو بڑے بڑے زمینداروں کے گھروں میں وہ پردانشین خواتین انہیں سڑکوں پر بھیگ مانگتے لگائیے کہ ان کا رییکشن کیا ہوگا نتیجے کوئی طور پر مصالحان ہر وہ چیز جو برطانوی تھی جس کا چاہے وہ مورڈن ایڈیویشن ہو چاہے وہ سائنس ہو چاہے ٹیکنالوجی ہو ہر چیز سے وہ دشمنی رکھتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے اکبر علا بادی نے یہاں تک کہا تھا دیکھیں جو نعمت ہے جن نعمتوں کا ہمیں ویلکم کرنا چاہی اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا پانی پینا پڑا ہے پائپ کا اکبر علا بادی کہہ رہا ہے یعنی ان کو کوئے کا تعلاب کا پانی پینا ندی کا پانی پینا زیادہ اچھا ہے اگر معنیہ کہ وارڈر سپلائی سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ سوشل سائنسز میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایمپیریزم یہ کلونیلزم موڈنائیزیشن کے ایجنٹ بھی ہوتا ہے تو اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے سر سید امد خان جب مسلمانوں انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں نے مٹھی بر انگریزوں نے پوری ہندوستان کے قبضہ کر رکھا ہے اور سارے مار کے وہ جیت رہے ہیں تو انہوں نے وہاں خود انگلستان جا کر دیکھنا چاہا کہ آخر اس کامیابی کا راز کیا ہے وہ جب انگلستان کا رخ کرتے ہیں تو اب بیرحال آبادی پھر تنز کر رہے ہیں کہتے ہیں سدارے شیخ کعبہ کو سدارے شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے سرسید بھی تنز کیا جاتا ہے سرسید جا کر کے انگلستان میں ایڈیسن اور اسٹیل کے اخبار کو دیکھتے ہیں جس نے اگر آپ دیکھئے گا مورل ری جویوینیشن جو انگلستان میں ہوتا ہے اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے اور پھر آکسفورڈ اور کیمریج کو دیکھتے ہیں اور سوچئے ایک ایسی قوم جو تباہ ہو چکی ہے جس کے پاس کچھ نہیں بچا ہوا ہے اس کا ایک مسیح یہ سوچتا ہے کہ ایسے ہی جنورسٹی جا کر کہہ میں اپنے آن قائم کرنی ہے یہ ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے اس لیے کہ لوگوں کے پاس دینے کے لئے چندہ بھی نہیں ہے حالات بہت برے ہیں سرسید آتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو کنونس کرتے ہیں ایک رسالہ جو رسالہ تہذب الاخلاق میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے نشتر چوب ہوتے ہیں مسلمانوں کو ان کو چہرہ دکھاتے ہیں ایک آئینے کی طرح پیش کرتے ہیں رسالہ تہذب الاخلاق اور کہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں تمہارے اندر یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں تم سپر اسٹیشن اور دیپیانیسوی فرصودہ روایات میں الجے ہوئے ہو تمہاری تعلیم جو موجودہ تعلیم ہے جو رائے تعلیم ہے وہ مقتضائے وقت نہیں ہے ظاہر سے بات ہے کہ وہ درس نظامی یا مدرسہ سسٹم آف ایڈیوکیشن تھا اب اس کے خلاف بھی سرسید کے خلاف مضامین آنے لگے علماء اور بہت سارے لوگ سرسید کے مخالف ہو گئے لیکن سرسید احمد خان اسے دلبرداشتہ نہیں ہوتے ہیں اور ملک زادہ منظور نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ رندے کمزرف کو ساقی بھی سزا دیتا ہے میں چھلکتی ہے تو میں فل سے اٹھا دیتا ہے اور چارہ گر خوب سمجھتا ہے کہ کن زخموں کو کوئی مرہن نہیں نشتر ہی شفا دیتا ہے تو سرسید احمد خان نشتر چوب ہو رہے تھے مسلمانوں کو جگانے کے لیے اور دیکھئے بحث مبازے کا ایسا باہل پیدا ہوتا ہے بہت سارے رسائل اور جرائد جاری ہو جاتے ہیں سرسید کے مخالفت میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان انہیں جب اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ تم کون ہو تم کس کی امت ہو تمہارا مقام پاسٹ میں کیا رہا ہے امام غزالی پہ جو سرسید نے سو پیچ کا مقالہ لکھا ہے وہ پڑھنے گلائق ہے وہ بحث پڑی ہے جو مدلل بحث کرتے ہیں بتانے کے کوشش کرتے ہیں سرسید مسلمانوں کو ایم ایو کالیج بنتا ہے اور پھر یونیورسیٹی بنتی ہے پورا سفر آپ کے سامنے ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ علیگر مسلم انیورسیٹی جو سرسید عمد خان کے خوابوں کی تعبیر ہیں انیس سو بیس سو میں انیورسیٹی بنی انیس سو اکاون میں ایک ایکٹ آیا اور پھر انیس سو اٹھ سٹھ میں ایک ججمنٹ آتا ہے جس کے تحت علیگر مسلم انیورسیٹی کے اقلیتی کردار چھن جاتا ہے پورے ہندوستان کے مسلمان ایک سٹرگل کرتے ہیں ایک بہت ہی لانگ سٹرگل سٹوڈینٹ یونین علیگر کی لیڈ کرتی ہے لیڈرشپ علیگر کی ہوتی ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ نائنٹین ایٹی ون کا ایکٹ آتا ہے اور اس نائنٹین ایٹی ون کے ایکٹ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ایڈیوکیشن انسٹیٹیوشن مینز علیگر مسلم انیورسیٹی مینز ایڈیوکیشن انسٹیٹیوشن اسٹیبیش بی مسلمس آف انڈیا آرٹیکل تھرٹی کلاؤز ون جو انڈین کانسٹیوشن کا کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اسٹیبلیش کیا ہے تو آپ کو ایڈمینسٹر کرنے کا اختیار ہے سارے ججمندو سپریم کورٹ نے کہا ہے پارلیمنٹ آف انڈیا جو ہمارے کلیکٹیو کانشنس اور کلیکٹیو وزڈم آف دی نیشن کو رپریزنٹ کرتی ہے اس کلیکٹیو کانشنس کا یہ فیصلہ ہے کہ دیسی دن ایڈیوکیشن انسٹیٹوشن اسٹیبلیش بائی مسلمس آف انڈیا جیسے سنٹیسٹیفنس کو ایسائیوں کا ہے دوسری یہ کہیں ذمہ داری اسی یونیورسیٹی کو دی گئی ہے اور یہ ایسپیشل ہے یہ اریگر کا ایسپیشل کریکٹر ہے جو کسی اور یونیورسیٹی کو پارلیمنٹ آف انڈیا نے نہیں دی ہے اسی ایکٹ میں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے 5.2.c میں جو ایمیو نائنٹی ایٹی ون کا ایمینٹ ایکٹ ہے اس میں کہ اریگر مسلم ایورسیٹی کے ایک ایڈیشنل ذمہ داری ہے اور وہ ہے کلچرل اینڈ ایڈوکیشنل ایڈوانسمنٹ آف مسلمس آف انڈیا یہ اسپیشل ذمہ داری پارلیمنٹ آف انڈیا نے دی ہے کلچرل اینڈ ایڈوکیشنل ایڈوانسمنٹ آف مسلمس آف انڈیا اور اسی بنیاد پہ ہم بابانگے دہل کہتے ہیں اور کسی علیگرین پر اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے کہ علیگر مسلم ایورسیٹی مسلمانوں کے دریا قائم کیا ہوا ایک ایسا ادارہ ہے جس کے دروازے تمام قوموں کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور اس کا ایک بہت ہی ویزبل مائنورٹی کیریکٹر ہے سینڈیس ٹیفنز کے ججمنٹ جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں صاف صاف سپریم کوٹ نے کہا کہ اس کا ایمبلیم اس کا موٹو اس کا پریئر روم اس کے بلڈنگ کا اسٹرکچر یہ بتاتا ہے کہ عیسائیوں نے اسے قائم کیا ہے تو علیگر مسلم ایورسیٹی کو اگر آپ دیکھئے تو پانچ وقت ہر اقامتی ہال سے اللہ اکبر کے صدا بلند ہوتی ہے آپ علیگر مسلم ایورسیٹی کے آپ ایمبلیم اور موٹو کے دیکھئے وہاں کے ڈگری پہ وہاں کے موٹو پہ وہاں کے ایمبلیم پہ وہاں کے منوگرام پہ علم الانسانہ معلم یعلم قرآن کی آیت سے وہ مزین ہے ہماری ڈگری آپ دیکھئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے اس ڈگری پہ ہمارے ہاں شروع سے آج تک جب بھی کوئی پرگام کا آغاز ہوتا ہے تو تلاوت اکلام پاک سے ہوتا ہے ان تمام چیزوں کی سیمبالک ویلو بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو علیگر کو انٹرسٹ کیا گیا جو فرض دیا گیا علیگر کا جو فرض ہے کہ کلچر ان ایڈیوکیشنل ایڈوانسمنٹ مسلمس اف انڈیا اور یہی وجہ ہے کہ تھیولوجی بھی پڑھائی جاتی ہے اور کونسی تھیولوجی شیعہ تھیولوجی اور سنی تھیولوجی ایک چھت کے نیچے ہزاروں میل ہزاروں مربع میل کا جو ملک ہے سیریا اور عراق وہاں پہ شیعہ سنی ایک ساتھ نہیں رہے پا رہے ہیں سرسید امیخہ نے ایک مسجد قائم کی اور اسی مسجد میں شیعہ اور سنی ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہ پیغام ہے سرسید نے پڑھائی جاتی ہے اور سنی تھیولوجی بھی پڑھائی جاتی ہے یہ پیغام ہے کہ آپ ایک ساتھ شیرو شکر کی طرح رہ کر ایک منظم اور مضبوط قوم کی ایسی صرف دندہ رہ سکتے ہیں ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے سرسید امیخہ کے بارے میں دیکھیں جب انہوں نے یہ مہم شروع کی تھی نیشنلیسٹ نتنے بڑے ہیں اپنے ملک سے محبت کرنے والے کہ آگرہ کے دربار میں ہندوستانیوں کے صرف چیئرز پیچھے لگا دی گئی تھی تو بائیکارٹ کیا تھا جس میں انہیں خود نوازہ جا رہا تھا وارڈ سے اس کا بائیکارٹ کر کے واپس چلے آتے ہیں بائیکارٹ کے شروعات ہندوستان میں سرسید امیخہ نے کیا بعد میں دونترے لوگوں سرسید امیخہ نے جو تنظیمیں بنائیں جو آپ آج انجیوز دیکھتے ہیں اور آرگنائزڈ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس کی شروعات مسلمانوں میں کرنے والے سرسید امیخہ ہیں وہ پائنئر ہیں اور سرسید امیخہ پائنئر ہیں جس کی گلوبل ریلیونس ہے میں ختم کرنا ہوں اپنی بات گلوبل ریلیونس ہے اور وہ گلوبل ریلیونس ہے کس چیز کی انٹر فید انڈرسٹینڈنگ کی سوچئے کہ وہ انگریز جنہیں مسلمان عیسائی سمجھتے تھے انگریزی استعماریت سے زیادہ عیسائی سمجھتے تھے اور اس انگریزی استعماریت کے بعد مسلمان کسی بھی اس صورت سے انگریزوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے سرسید امیخہ بائنئر کی کمنٹری لکھتے ہیں اور کس مقصد سے مقصدیت کے امام سے سرسید امیخہ مقصد یہ تھا کہ اہل کتاب کے درمیان جو یہ مارکہ آرائی ہے یہ خطب ہو اور یہ سمجھنے ہیں کہ یہودی مسلمان عیسائی ایک ساتھ محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں آج انٹرفیت ڈائلوگ انٹرفیت انڈسٹینڈنگ کے سینٹرز کھولے جا رہا ہے پہلی سنسیر کوشش اگر آپ دیکھیں گے گلوبل لیبل پہ اگر آپ دیکھیں گے پہلی سنسیر کوشش انٹرفیت انڈسٹینڈنگ کی ہے تو وہ بھی سرسید امیخہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اب کیا ہو رہا ہے آج کی کا سامنے آ رہا ہے اور ہنٹنگٹن کلیش آف سیولیزیشن تو یہی تو ایڈوائیز کرتا ہے پولٹیکل ایڈوائیزر تو ویٹھا ہوس سیگریٹی ایڈوائیزر تو ویٹھا ہوس ہنٹنگٹن تو یہ کہتا ہے there can be no true friends without true enemies سرسید امیخہ بیبل کی کمینٹری لکھ رہا ہے اور بتانے کی ہیساں یہ مارے دوست ہیں وہ کہتا ہے ڈیٹ لیگون ایک نوول ہے جس سے وہ کوٹ کرتا ہوا ایڈوائیز کر رہا ہے یہ کہ you cannot love what you are unless you hate what you are not you cannot love what you are unless you hate what you are not سرسید امیخہ کون سا طریقہ استیار کر رہا ہے ڈائننگ ہال دیکھئے پہلا فتوہ تو اسی بات پہ آتا نا کہ ڈائننگ ٹیبل پہ سرسید امیخہ کھانا کھا رہے تھے ڈائننگ ہال دیکھئے وہاں کا انداز دیکھے رہنے کا ابھی میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں کہ میرے ہاں ایک یود پارلیمنٹ کا پرگرام اورنائز کیا گیا جس میں منسٹری کے جرمی ریزنیٹی ڈیوائے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ دو چیزوں کا بہت امپیکٹ ہے ایک تو وہ جو برٹیش کلچر اس کا بہت امپیکٹ ہے اور اسلامی کلچر کا بہت امپیکٹ ہے تو ہم نے برٹیش کلچر سے آپ کے کیا مراد ہے تونوں کا یہ جو چائے اور جو یہ کھانے کا جو طریقہ ہے آپ کے یہاں ڈائننگ ہال اور یہ تمام چیزیں یہ برٹیش کلچر کا بہت امپیکٹ ہے علیگرڈ کو عام طور پر جو لوگ ہیں وہ کہتا ہے کہ یہاں کلونیل پروجیکٹ اور اس کے مقابل میں جامی علیہ السلامی وہ کہتا ہے یہاں نیشنلس پروجیکٹ میں اس کو ریجکٹ کرتا ہوں اس الزام کو کہ علیگرڈ یہ کلونیل پروجیکٹ اگر علیگرڈ کلونیل پروجیکٹ تھا سرسید نے جو مخالفتیں انگریزوں کی جھنی ہیں اپنے زمانے میں اپنے زمانے میں اسی پروجیکٹ کی وجہ سے وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور پھر انیس سو بیس اس میں کس شرط کے ساتھ یہ یونیورسٹی بنی ہے تیس لاکھ مسلمانوں نے اس زمانے میں جمع کیا تھا ایک لٹی پیٹی قوم نے اساسہ جمع کیا تھا جس میں توافوں تک نے چندہ دیا تھا عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے دے دیئے تھے اس قوم نے تیس لاکھ روپیہ انیس سو بیس اسوی کے آس پاس جمع کر کے جو آج کے دور میں ہزاروں کروڑوں روپیہ ہوتے ہیں جمع کر کے تب یونیورسٹی کا درجہ لیا تھا ہم نے کوئی فیور نہیں لیا تھا اور میں اسی ہی یہ کہتا ہوں ابھی سچر کمیٹی کا حوالہ دیا گیا کہ علی گرنسیم انیورسٹی کی جب بات ہوتی ہے تو ہم نے علی گرنسیم انیورسٹی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان حرکت و جہد و عمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور آج دیکھیں سچر کمیٹی تمام نیگٹیف چیزوں کے ساتھ تمام سوشیو ریلیجیس کومیٹیز کو جیسٹیڈی کی گئی اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ جو سیلف ایمپلوائیڈ ہیں وہ سک سے بڑی عداد میں مسلمان ہیں یعنی آپ کو لائسنس نہیں ملتے آپ کو کوئی فیور نہیں ملتا آپ کو لون نہیں ملتا اس کے باوجود پنکچر بنا کر کے اس کے باوجود موٹر میکنک بل کر سیلف ایمپلوائیڈ ہو کر اپنی شراخت منٹین کرتے ہیں سچر کمیٹی کیس پوزیٹیف پہلو کو مدبوری ہے اس میں بہت ساری اور بھی پوزیٹیف چیزیں ہیں ظاہر سے بات ہے وہ موضوع نہیں ہے اور آخری بات کے طور پر ابھی میں سرسیر ڈے کی تقریر کو یاد مجھ سے ایک فیمنسٹ نے یہ کہا کہ آپ علیگرد مسلمان سیٹی کے یہ ترانہ ہے جس میں کہا گیا ابھی ترانہ پڑھا بھی جائے گا آپ کے سامنے آخری بات ہے یہ اور میں اس لئے رہا رہا ہوں کہ علیگرین بڑی تعداد میں یہ بات آج کل فیمنسٹ مومنٹ مختلف ڈائریکشن میں جا رہا ہے جس میں کہا گیا کہ اس میں کہا گیا کہ یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں میں اپنے چمن کا بلبل ہوں ہمارا کہاں پلے سائز میں میں سوچنے لگا اور میں آج آپ کے سامنے جواب پیش کرتا ہوں جسے آپ کو ضرور دینا چاہیے ان کو بھی جواب یہ بلبل جو لفظ ہے یہ اردو شاعری میں یا اردو لیٹریچر میں مونس اور مذکر دونوں طور پر اس تابع ہوتا ہے مسائل کا طور پر آپ دیکھئے غالب غالب کا شعر ہے کہ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواہ ہو گئی غالب کہہ رہے ہیں میر کہہ رہے ہیں جن کو بادشاہ غزل کہا جاتا ہے تغذل کے لئے جانے جاتے ہیں میر کہہ رہے ہیں کہ گلبار کرے ہے گا از باب سفر شاید غنچے کی طرح بلبل دلگیر نظر آئی ان کے لئے بھی مونس ہے اقبال کہہ رہے ہیں کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی طنہ بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا لگن پھر اقبال کیا کہہ رہے ہیں اقبال یہ بھی تو کہہ رہے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوز تھا ہمارا ہم بلبل ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا تو اگر مجاز نے اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ علیگر میں بگڑنے والے بھی جوش اور مجاز بن جاتے ہیں علیگر کا علیگر کا ایک مشہور جو زمانے میں جسے کہتا تھا بدچلن شاعر کہا جاتا تھا شراب کے نشے میں پڑے رہتے تھے وہ بھی اثرالو لگ مجاز ہیں کوئی چھوٹے مٹے نہیں ہیں میں اپنی بات یہی بھی ختم کرتا ہوں اور بھی فادر مقررین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے علیگر اے جواب قسمت دبستاری قہن اے علیگر اے جواب قسمت دبستاری قہن اے کے شمے فکر سے تابندہ تیری انجمن تیرے پیمانوں میں لرزہ ہے شرابِ علم و فن حشر کے دن تک پھلا پھولا رہے تیرا چمن اور مشلے مینا سے روشن تیرا میں خانہ رہے رہ دی دنیا تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے سلام بہت شکریہ